تشخیص کا خصوصی عمل اپنی تشخیص آپ خود کریں جادو، جنات اور جسمانی بیماریوں کا علاج آپ خود کریں عملیات کے باپ میں، عملیات کی دنیا میں تشخیص ایک بنیادی عمل ہے علاج سے پہلے ضروری یہی ہے کہ آپ مریض کی خود تشخیص کریں یا کسی سے کروائیں تاکہ اس بات کا علم ہو جائے کہ اس مریض کے ساتھ کون کون سے معاملات ہیں جادو ہے، جنات ہے، نظرِ بد ہے، عصیب ہے، سہر ہے، قالع علم ہے، صفلی علم ہے، مسان ہے کوئی بھی کام ہوگا تو آپ تشخیص کے ذریعے اس بات کا علم بہ خوبی لگا سکتے ہیں کہ اس کا علاج کیسے اور کہاں سے ہوگا تو سب سے اہم بات، سب سے ضروری بات یہ ہے اگر کوئی ڈاکٹر بڑا سے بڑا ڈاکٹر ہو تو سب سے پہلے مریض کا وہ چکپ کرتا ہے اس کا ٹیسٹ کرواتا ہے کہ اس کو مرض کتنا ہے اور کتنے دنوں کے اندر ہم اس کو قبر کر لیں گے تو اسی طرح عملیات کے دنیا کے اندر بھی روحانی مسائل کے اندر بھی سب سے بہترین جس کا قلیدی کردار ہے جس کا فنیادی حصیت ہے اس کا نام ہے تشخیص یہ معلوم کرنا کہ اس مریض پر کون کون سے مسائل ہیں اس مریض پر کون کون سے بیماری ہیں روحانی ہیں، جسمانی ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ ہر سوال کا جواب اس ویڈیو سے آپ لے سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عفیت سے ہوں گے خوش اور قرم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام تو خوشیات آپ فرمائے آمین تشخیص کا سب سے مجرب اور سب سے خصوصی عمل کون سے ہے آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو تشخیص کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس مریض پر جتنے بھی اثرات ہیں اس کا علاج بھی بتاؤں گا تو ایک تیر سے آپ دو شکار کر سکتے ہیں تشخیص بھی کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں اب تشخیص آپ نے کس طرح کرنی ہے بڑا آسان طریقہ ہے وہ مریض آپ کے سامنے موجود ہو یا نہ ہو وہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا بہترین ہر یہی ہے کہ آپ ایک کلاس پانی لیں اگر آپ تشخیص کر رہے ہیں مریض کے لئے کہ وہ آپ کے سامنے ہیں تو آپ ایک کلاس پانی لیں اگر مریض آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ یہ عمل جو آپ کو بتانے والا ہو یہ عمل کرنے کے بعد آپ دو منٹ کے لئے مراقبہ کریں گے مراقبہ کیا ہے یہ جو کپڑا ہے آپ اپنے سر کے اوپر دھاملیں ایسے کر لیں انتہائی یا قصوی کے ساتھ انتہائی زیادہ خموشی کے ساتھ آپ انتظار کریں جس چیت کی طرف آپ کا وحم و گمان زیادہ جائے گا کہ اس بندے پر اثرات ہیں اس بندے پر روحانی مسائل ہیں اور اس بندے پر جسوانی مسائل ہیں تو وہی آپ کا ریزالٹ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے اس بندے پر الہام کر دیتے ہیں اس کے دل کے اندر جو صحیح بات ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ جس سے ریزالٹ نکلنا آسان ہے اگر آپ مریض کو سامنے بٹھا کر یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ ایک گلاس ساتھا سا پانی لیں اور پانی لینے کے بعد اس پانی کے اوپر بلند آواز سے مریض کا نام لیں اور مریض کی ماں کا نام بکھاریں ایک طریقہ دیئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خود نہ لیں بلکہ مریض سے کبھی آپ کا نام آپ کو بلند آواز سے بتائے گا وہ آپ کی امی جان کا نام اس کا نام بتائے گا تو نام بتانے کے بعد آپ اس طرح کریں اس گلاس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اس طرح بند کریں اور بند کرنے کے بعد یہ پڑھائی شروع کر دیں پڑھائی کون فی ہے نمبر ایک درود ابراہیمی تین بار پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے سورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین صرف ایک بار آیت القرسی کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف تین بار پڑھنے کے بعد آپ نے حصہ کرنا ہے کہ چار قل ایک ایک بار پڑھیں اور آخر میں یہ دعا پڑھنی ہے یا علی معلمنی یا خبیل اخبرنی یا رشید ارشدنی تین بار پڑھنا ہے یا علی معلمنی یا علی معلمنی معلومنی تین بار یا خبیر اخبرنی یا خبیر اخبرنی تین بار اسی طرح یا رشید ارشدنی یا رشید ارشدنی یا رشید ارشدنی پھر آخر میں تین بار درود ابراہیمی پڑھ کر اور بلند آواز سے زور سے آپ نے اس پر پھوک مارنی ہے پانک ہے کہ جس سے آپ کے موکر لوا آپ کے چند کطرے اس کے اندرے چلے جائیں کوشش کریں کہ موکے قریب گلاس تو کر کے پھوک ماریں اور مارنے کے بعد آپ وہ جو پانی ہے مریض کو ایک گھونڈ پانی پی لیں اس ایک گھونڈ پانی کے اندر آپ کو ریزلٹ مل جائے گا وہ پانی کڑوا ہے پینے کے قابل نہیں ہے وہ پانی انتہائی زیادہ میٹھا ہے اگر وہ پانی کڑوا ہے پینے کے قابل نہیں ہے تو آپ کے مریض پر سخت قسم کا جادو ہے روحانی مسئلہ ہے نمبر دو پانی میٹھا ہے جو عام روٹین کے اندر پانے کا ذائقہ بڑا اچھا ہوتا ہے ہم استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر پانی استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو پانی ہے عام روٹین سے بڑھ کر زیادہ میٹھا ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تب بھی اس مریض پر روحانی مسائل ہیں نظر بعد ہے عصیب ہے سہر ہے بغیرہ بغیرہ ہو سکتا ہے تیسری بات نہ وہ زیادہ کڑوا ہے نہ وہ زیادہ میٹھا ہے بلکہ بالکل نارمال ہے کہ اس مریض پر روحانی مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ جسمانی مرض کرتا ہے اس کو بخار ہو سکتا ہے اس کو شگر ہو سکتا ہے اس کو اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اگر پہلی دو صورتیں ہوں پہلی دو صورتوں کے اندر آپ نے اس کے علاج جا کرنا ہے بڑا آسان سا علاج ہے بہترین علاج ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ اس نہ کریں کہ سات دن تک لدہ تار صرف چوبیس گھنڈوں میں ایک گھنڈے کے اندر ایک وقت کے اندر آپ سات دن صورت البقرہ پڑھیں یا پڑھوائیں پڑھنے والا ایک گلاس پانی یا ایک بوتل پانی پر دم کریں اور وہ پانی اس مریض کو سات دن تک استعمال کروائیں انشاءاللہ جناتی مسئلہ ہوگا یا سخت ترین جادو ہوگا اس عمل کی برکت سے اس کی کارٹ ہو جائے گی انشاءاللہ وہ جڑ سے ختم ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے کہ میرے چینل کو آپ نے سکرات کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ آپ کمنٹ کے اندر ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ضرور لکھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی